موسیقی 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 کہ مسلم رواج میں آج شبہ میراج کا دن ہے جو مزیدوں میں پبلک آتی ہے نماز کے لیے عبادت کے لیے اگر وہ اپنے گھروں میں بھی کر سکتے عبادت یا پھر مزید میں آنا ہے تو کسی کو کوئی پابندی نہیں ہے لیکن یہ کرفیو جو 24 گھنٹے کا تھا وہ تو جاری رہے گا ہم ٹرافیک انسپیٹر مسٹر سرینواز سر سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں سر آپ بتائیے کہ آج جو چار منار اور تمام تلنگانہ سٹیڈ میں جو کرفیو لگایا گیا تو اس میں کیا ایمپرومنٹ ہے ٹرافیک کے آپ لوگوں کے انتظامات کے لیے تھوڑا صاحب ابھی آپ لوگاں یہاں ٹھائر کے دیکھ رہے پورے شاپس بند ہیں ان لوگاں بند کر لے رہے اپنا سی ایم صاحب بولے آج چھ بجے سے کل شبے میں چھ بجے تک ان لوگاں باہر نہیں آ رہے پبلک بھی کوپریٹ کر رہے ابھی تھوڑے بچے باہر نکل رہے ان لوگوں کو کاؤنسلنگ کر رہے اگر کاؤنسلنگ کر رہے تو بھی نائی سنوے تو ویکلز ڈیٹین کر رہے اس کا فادر مدار کو کل لے کے آنے کا بعد ویکلز ریلیز کرتے جب تک ہمارے پاس ویکلز رہتے ہیں پورے پبلک ساتھ دے رہے سر پبلک کو آپ یہ میسیج کیسا دینا چاہیے جیسا کہ آج کرفیو ہے جو یہ 31 تک کنٹینی ہو گیا تو کیا پبلک آج رات تک نہیں نکلنا یا پھر کل بھی نہیں نکلنا کوئی کوویڈ نائنٹین ہے یہ باہر آئے تو وائرس پہر جاتا ہے گھر میں رہنا اچھا ہے ایک مہینے رہن دے ہو دو مہینے رہن دے ہو گھر میں رہنا اچھا ہے تو کوویڈ کو اپن دور بیجنا ہے اگر وائرس آ گئے تو دو تین چار دن میں ان لوگاں مر جاتے ہیں اس لئے کرونا وائرس کو اپن جتیا دور رہے تو اچھا ہے اگر کوئی گیادرنگ رہے تو کرونا وائرس آ جاتے کس میں رہتے ہیں نہیں معلوم اس لئے ان لوگوں کو اپیل کر رہے ہم ریکویش کر رہا ہم گھر میں ہی چھ رہنا اچھا ہے جیسا کہ یہ سارے شاپ سبھی بند ہے ابھی یہ سارے شاپ بند ہے سر جیسا کہ یہ سارے شاپ بند ہے ابھی یہ کب تک بند رہیں گے سر تھوڑا سا یہ بھی آج چھ بجے سے چھ بجے تک بند ہے ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ٹرافک پولیس بھی فل کوپریٹ کرتے ہوئے لائلنڈر پولیس بھی کوپریٹ کر رہی ہے چھ ایمینار میں ہمارے کیمرہ میں ازر صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ چھ ایمینار کے طرف کیمرہ گھمائیں اور یہ بتائے کہ آج یہاں پہ پبلک بہت کم ہے اس حساب سے کہ آج ٹونٹی فور آرڈز کے لیے کرفیو کا جو اعلان ہوا تھا تیلنگانہ سی ایم صاحب کیسی آر صاحب کے طرف سے اور تمام انڈیا میں یہ اعلان ہوا پرائم نیشٹر ننندر مودی کے طرف سے تو ہیدر آباد کی عوام پولیس کو کوپریٹ کر رہی ہے اور کچھ لوگ کچھ نوجوان اپنے گھر سے باہر نکل کے گاڑیوں پر رائٹ کر رہے ہیں تو ٹرافک محکومے کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اپنے گھر میں سیف رکھے اگر وہ لوگ باہر نکلیں گے تو ان کے گاڑیوں کو حراست میں لیا جائے گا پھر کانسلنگ کرنے کے بعد میں گاڑی ان کی ریلیس کی جائے گی کیامرامین نظر کے ساتھ میں فیاس خان چائز نیوز نیوز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں چار مینہ روپے تھالی کا پروگرام یہاں پر سٹارٹ کیا ہوا ہے تمام ایس اے چو انیسپیٹرز یہاں پر کلاپس مارتے میں نظار آ رہے ہیں میں ہمارے کیامرامین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ گھما کر بتائے یہاں پہ تمام پولیس کے عوضے داران موجود ہیں کیونکہ جیسا کہ یہاں پہ کریکٹو پانچ بج رہے ہیں ہیدرباد میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پانچ بجے کا ٹیم میں یہاں پہ تھالی کا فسٹیول تھالی کا پروگرام کیا جا رہا ہے تھالی جو کلاپس کر رہے ہیں تو آج جو پبلک کا آپریٹ کری اسی ساتھ سے پبلک کا باہر نہیں نکلنا آج تمام ڈپارٹمنٹ والوں کے آج سے یہ بتایا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیامرامین سے ہمارے درخواست کرتا ہوں آپ تھوڑا آگے آئیے اور یہ بتائیے کہ یہ تھالی کا فسٹیول یہاں پہ منایا جا رہا ہے کنٹینیو یہاں پہ کلاپس دے رہے ہیں یہ جیسا کہ اعلان ہوا تھا پانچ بجے کے ٹیم پہ تھالی جو تھالی کلاپس پڑھ لہے ہیں یہ تھالی جو کلاپس پڑھ لہے ہیں یہ اس وجہ سے پڑھ لہے ہیں کہ پبلک یہاں پہ جو کاؤپریٹ کری ہے آج 24 گھنٹے کی جو کرفیو لگایا گیا تھا کرونا وائرس کے وجہ سے کرونا وائرس پبلک میں جب گیادرنگ ہوتی ہے تو کرونا وائرس نئی پھیلنے کے لیے یہاں پہ سی ایم ساپکا ایک آرڈر تھا کہ وہ 24 گھنٹے اپنے گھروں میں رہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آج ہمارے ستروں سے یہ معلوم ہوا ابھی کہ آج ڈیکلیریشن ہو گیا ہے کہ 31 ٹک یہ کروپیو اسے ہی جاری رہے گی آگے کیا کرنا ہے یہ یہ ابھی آگے کا اپ ڈیٹ ہمیں نہیں ملی جیسے جیسے ہمارے ساتھ بنے رہی ہے جیسے جیسے ہمارے کوئی اپ ڈیٹ آتے جائیں گے ہم آپ کے سامنے بتاتے رہیں گے کیمرہ میں نظر کے ساتھ ہمارے کوئی اپ ڈیٹ آتے جیسے